موسیقی 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 کولر سے اٹھا کر کے ایک دھاڑ ادھر ایک دھاڑ ادھر اتنے ملو گئی تک نہیں نہیں میں تجھے ماروں گا نہیں اگر تنے مار کھانی تو کسی تانگے والے سے کھالے یا رکشے والے سے کھالے کیوں میں نہیں ماروں گا نہیں تجھے یاد ہے اس دفعہ جب تنے مجھے گنڈا بنایا تھا تو میں نے تجھے پبلک میں دو تین تھپڑ مارے تھے تو تنے گھر آگے مجھے بیس جوتے مارے تھے اور انیس پہ آگے مجھے تجھے چھوڑانے کی کوشش کریں گے لیکن اس وقت تک مجھے نہیں چھوڑنا جب تک میں تمہارے گین کر کے پورے پاپسو روپے نہیں دے نہیں ایلن تو نے تو میرے بہت زیادہ پیسے دیں گھڑی میری بیچی میرا سیکل میرے کپڑے تو نے بیچے اور مجھے کئی دفعہ بیچا یار یہ ماضی کو دو ماضی کو بھول جاؤ اب نئے سٹارٹ لو نا مستقبل کی سوچا کرو سمجھے نا تم یوں سبجنا کہ تم جیسے میرے پرانے پرسکا ہو اور میں تمہیں کئی مہینوں کے بعد اجانت فوٹ پارٹ پر مل گئے ہوں ٹھیک ہے نا اور تم اس وقت تک مجھے نہیں چھوڑو گے مرتے رہو گے جب تک میں تمہارا پورا پیسہ نہیں لوٹا دے جب مارس لیکن تیرے پاس تو پیسہ ہے نہیں تو دے گا پاس میرے بابو اس طرح تو نہیں رہ سکتا بچے میرے سا تھا میں تجھے ساڑا کچھ سمجھے اچھو جان تھا یار علن مجھے تم کا شاک ہے آپ بھی یہ تو وہاں جاکا مجھ سے چھین لے گا ایمان سے کرو ایمان سے کرو تو آتا موسیقی 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 مجھے مہینے سے پیسے لے کر کھا گیا مجھے دیکھو جی پہلوان جی ہوا کیا کہ ایک دن میرے پاس آیا کہ میری ماں بیوارے مجھے سو رو پہ دیتا ہے میں نے ترسکھا کے سو رو پہ دیتا ہے پھر میرے پاس آیا اور مجھے کہنا کہ بچے کی فیس دینی پچاس سو رو پہ اور دیتا ہے میرے پاس آیا کہ چھابڑی لگانی تین سو رو پہ دیتا ہے میں نے تین سو رو پہ دے دیتا ہے لیکن پھر میرے ہاتھ سے پچاس رو پہ اور کھیج سارے تین سو رو پہ میں نے دیئے اس دن کا گیا ہوا آج اس نے شکل دکھائی ہے یہ کمینا محلہ ہی چھوڑ گیا آرام سے کیا بات کرو میں نے اس سے پیسے لے رہا ہے دکار بس ہے مردہ ہوگا مردہ ہوگا میں مردہ ہوگا جی میرے بچے تو جن سے باقے میں ہیں اور کسی سے چھوڑ پیسے لے دے دے گا پیسے یار مارو نہیں چیزی سے پانچ روپے پکڑے تھے کہ یہ چنگھی اور یہ سب چیزیں بیچ کرکی بچوں کا پیک پھر لگا دو دین سے موک ہے اور تیرے بچے مر جائے یا تیرے انجیں مر جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں چھوڑوں گا نہیں بھائی 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 میاں میاں خودا کے خواف کرو کیوں اس قریب کو آنے جا رہے ہو آپ کو اتنی اس سے ہمدردی ہے تو آپ پیسے دے دیں یہ نکال کے ترہ آگئے ہیں آپ دے دیں پیسے ہماری طرح پتھر کا بنے ہوا نہیں ہے یلو یلو تیس روپے چھوڑے اس بچارے کر دیں یہ تیس روپے لے لوں تیس روپے سے کیا ہوگا بھائی جو تھے دیں دیں تیس روپے نہیں تیس روپے میں تو کچھ نہیں بنتا یہ میں تو سکتے نکال اوہ 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 میں نے اس سے پیسے لینے ہیں میں نے کسی کے دینے نہیں ہے نکالو پیسے نکالو پیسے واقعا دو چاریس باقی کتنے لے گئے چاریس ستیس سترہ بات سنیات چھوڑ دفاں دیکھا چالیس و تیس میں میں نے نہیں چھوڑا یہ پندرہ میں میں چھوڑ دوں نہیں چھوڑوں آہ نکال باقی کے پیسے مار دے نایے چھوڑ دے نایے مار دے نایے مار دے نایے میرے چوٹے چھوٹے اچھے تیم ہو جائے گے میری چودری صاحب ایک بیوی ہے صرف ایک وہ بیوہ ہو جائے جائے دری ایک بیوی ہو جب پچاس بیویوں مر چاہے مجھے کوئی پروانی نہیں چھوڑوں گا بھائے مارے اس ہو مارے اس ہو چھوڑا نہیں سکتے سکو خار سے سب لوگ سمجھا سمجھا کر تھکا یہ باز ہی نہیں آتا کم باز آپ اگر اتنی ہمدرد ہیں تو آپ دے دے اس کے پیسے کتنے دینے یہ تھوڑے سے ہوئے کتنے ہوئے تین سے چالیس اور پندرہ کتنے ہوئے تین سو پندرہ یہ سو اور آگئے یہ ایک سو اور یہ پندرہ نہیں ابھی تھوڑے مرجے کا یار اور باقی جو ماف کر یہ سب کتنے ہوئے یہ سب کتنے ہوئے ہیں اس قریب کا کوئی نہیں سنتا بھائی اس نے کہا دیئے میں نے اس کو دیئے پانچ سو اور ابھی یہ کچھ لوگوں نے دیئے چالیس تیس پندرہ اور سو بھائی 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 چلا تھوڑا سا چرگاہ مجھے بھی دے نا میں نے بھی تو ترے ساتھ میند کیے کیوں؟ مار میں اکیلے نے کھائی ہے تم نے تو مار نہیں کھائی ہے پبلک میں تو تم نے پہلی دفعہ کھائی ہے نا زندگی میں میں تو ہمیشہ کھائی ہے مجھے تو یہ تکور کے طور پر چرگاہ تنے کبھی دیتی ہے اسے زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں دے رہا میں اسے خودگرد نہیں ہم 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 یہ کیا ہے؟ یہ نا یہ مرگیں کی بساکھییں مجھے دے دیئے مجھے نہیں پڑا ہے مجھے یہاں سے دو تم اچھے چلو یہ دے اس میں بھی کچھ نہیں ہے اب زیادہ بات نہیں کردی اب گردن کی بوٹی دے دیئے وہاں سے دیئے جہاں سے مرگیں شروع ہوتی ہیں مجھے 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 دس منٹ کے اندر اندر ہم نے لوگوں سے دو سو پچاسی روپے نکلوا لیے آئے ہار یار لوگوں نے کس گرم جوشی سے کس خلوص سے کس پیار سے پیسے نکالے ہیں دل خوش ہوتے تو اگر دو منٹ اور روک جاتا ہے نا ایمان سے کہا رہا ہوں ڈیڑھ سو دو سو کی پیدا اور دو منٹ روک جاتا تو تیری ہڈی پسلے ٹوٹ جاتی اب لالج بری بلا ہے ڈونٹ گریڈی ڈاگ ڈالون ڈالونٹ کونے بے آگل وہ ہے آہستہ بول یاد نہیں کہ دروازے پر تالہ لگا ہوا ہے جو کوئی بھی ہوگا مایوس ہوگا کہ چلا جائے گا وہ تو کھڑا ہوا ہے سامنے چلا کھا جائے گا ڈالون دروازہ کھولو ڈالونٹ چودری صاحب باہر سے تالہ لگا کے خود اندر بیٹھے ہو ڈالون ٹوٹ ڈالونٹ ڈیدا خرم ڈانین کیسا ٹو тому ڈالونٹ ڈیدا 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 چودری صاحب تالہ کوئی آپ کے لئے لگا ہے حصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو کوٹ کا ہے نا سمن لانے والا اس کے لئے یہ تالہ لگایا ہے میرا مالک مکان سے عرصہ دو سال سے قرائے پر جھگڑا چر رہا ہے عدالت میں کیس ہے اچھا کیا پینگے تھنڈا یا چاہے مجھے ابھی اور اسی وقت میری رقم گندو برس رقم آپ کو گند نہیں ہے لائیے میں گند دیتا ہوں لائیے مجھے دیکھیں وہ ہو نہیں آپ کی رقم ابھی ہم دیں گے فکر نہ کریں آپ کی سلسل کی آپ یہ بتائیے کہ کیا پیئے گے یہ تو لیجئے یار علیم تم چاہے مانگوالو اس کے ساتھ چاہے نہیں مجھے نہیں چاہیے چاہے مجھے اپنی رقم چاہیے دو مہینے کے بعد تم میرے ہاتھ لگے چھوڑوں گا نہیں صادری صاحب رقم آپ لے کے جائیں گے ابھی اور اسی وقت آپ کی رقم تو ہم نے نکال کے علاہ دہ رہ دی ہے بلکہ میں کل صبح کے آنے والا تھا میرے ہاں تم آنے والا تھے یہاں آپ نے ذکر نہیں کیا تھا کہ میرا دس مرلے کا پلوٹے اس کو بچوانا ہے ہاں تو میں نے سوچا ہے اس سے میں قوضی خرید ہاں تم تم خرید ہوگی تمہارے پاس تو کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا یہ کون کھا رہا ہے چرگا صادری صاحب پیسے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس وقت اور کیسے اور کس کے پاس آ جائے پیسے کا اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا چوئی صاحب کہ کب کس وقت کس کو آ جائے مگر تمہارے پاس پیسہ آ کیسے گیا لوگ کیسے آ گیا کیسے آپ آ گئے کنڈا کھول کے اسی طرح پیسہ آ گیا کنڈی کھول کے تو میں نے سوچا چلی صاحب بات یہ صاحب کہ یا تو ہو تقدیر تو پیسہ آتا ہے ٹھیک ہے نہیں یا ہو پرائز بانڈ تو میں نے لیا تھا ایک پرائز بانڈ ایسے ہی مزاگ کے طور پر میں نے کہا اس میں کیا نکلتا ہوگا لو جی پرسوں جو میں نے اکبار اٹھایا پہلے صفحے پر اتنی بڑی سرخی کہ وہ ایک لاکھ روپے چاہیے نام میرے نام نکلایا میں نے کہا کہ بھائیہ اس پیسہ کو فوراں اسی وقت کہیں انویسٹ کر دو تاکہ محفوظ دے اب بھائیے تم نے بڑی اکل مندی کا سوچا بھائی بس یہی سوچ سکتا ہے ایسی چیز نہ میں سوچ سکتا ہے نہ آپ سوچ سکتا ہے اور کوئی جو تو چوری صاحب ہم نے یہ ہے یہ سوچا کیا ہے ساٹھ ہزار کی تو لے لیں گے زمین آپ سے کتنے کی ساٹھ ہزار اور باقی ساٹھ ہزار کی زمین ہو گئے باقی رہے چالیس ہزار چالیس ہزار سے ایک آفیس سے اسٹیبلش کر لیں گے اور اپنی بقالت شروع کر دیں گے ٹھیک ہے ایل ایل بی کی ڈگری میرے پاس کون سے بی کی ڈگری ایل ایل بی کی بھائی واہ یہ واقعی تم نے بہت اچھا سوچا ہے باقی رہ گیا شادی کا مسئلہ اور اس کے بعد بچوں کا تو جس نے اتنا کر دیا کرنے والا وہ بھی کر دیں گے بچوں والی سے شادی کرانے گا بھائی میری تو طبیعت خوش ہو رہی ہے میری طبیعت اب خوش ہو رہی ہے تو اللہ بیٹا شادی کا فکر نہ کرنا جی جی وہ مجھ پہ چھوڑ تو میں کروں گا وہ چھوڑ دیا آپ کریں گے تو ہوگی بیسے ہوگی بھی نہیں وہ اپنی نبیلہ ہے نا کون نبیلہ نبیلہ بھائی بچی اپنی ہے اچھا 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 اس نے ماشاءاللہ بی اے کر لیا بی اے کر لیا براوا واہ 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 یہ بہت اچھا ہوگا ادھر بی اے کا نتیجہ نکلا اور ادھر تیرا جیمز بوٹ نکلا بھئی مجھے بھی تم جیسا باہمت اور پڑھا لکھا لگا چاہیے ایک ہی چاہیے تھا ایک ہی بچی ہے اور ماشاءاللہ سبھی کچھ اسی کا ہے ایک ہی بچی ہو چودری صاحب تعلیمی آفتہ ہو شگڑ ہو اچھے باپ کی ہو اور پیسے والی ہو تو بہت ہوتی ہے یا تو تم ایسا کرو نا کل ہی آ جاؤ گھر تمہاری چچی کہہ رہی تھی کہ ایلن ایک دفعہ آیا ہم ان کے شکلی میں دکھائی تھی چچا جان میں کل ہی آگا چچا جان او پیرا پیرا اچھا تو پھر اب میں چلتا ہوں رقم تو لے لی اچھا نہیں رقم لے کے جائیے آپ آجیں آجیں بھاڑ میں گئی رقم مل جائے گی رقم بھاگی جائے گی یہ نہیں رقم لے کے آ جائیں گی رقم آج آ جائیں گی آنا ضرور ہے میں کل ہی آؤں ضرور اچھا تو میں آپ چلتا ہوں آپ نے کچھ کھایا نہ پیا ہے جائے بے آلن اب تیرا نکلا ہے جیمز باؤن کیا مطلب وہ لڑکی دیرا اس سے شادی بھی ہو جائے گی اور دو ڈھائی 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 جائے گی پاگل ہو گیا ہے سعودری کا دماغ کر رہا ہے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر رہا کنگ لے سے وہ تو کر رہا اب وہ مجھ سے نہیں کر رہا تھا یار وہ شادی کر رہا تھا اس ایک لاکھ روپے سے جو پرائیس بارڈ پر نکلا ہے اس کا مطلب ہے تو نہیں کر رہا ہے شادی سوالی پیدا یار انا پھر میری کرادے سے ہاں بیٹھے یہ فٹ بات جو ہے بڑی شفیق بڑی مہربان ماں کی گود کی طرح چیز ہوتی ہے اسی فٹ بات سے ہم نے یہ پیسے پیدا کیا اور یہ چرغہ کھا رہا ہے اور کل اسی فٹ بات پر دیکھنا یہ آپ نے خود ہی حساب کر کے لکھے اچھا میں جیدوں گا آرہا ہے یہ بیٹھے جی ہاں 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 گھر میں گھر سے نکلا تھا چار پیسے کماؤں گا روٹیاں خرید کے گھر لاؤں گا یہاں تک پہنچا تھا یہ ہو گا مجھے تو موت بھی نہیں آتی مجھ سے تو موت بھی اس طرح بھاگتی ہے جیسے رسک بھاگتا ہو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرا ایک لاکھ روپے کا پرائز بانڈ نکلا نکال میری پیسے چادری بہت غلط وقت پر آ گیا ہے تو اس وقت پیسے بلکت منمت مانگی ہو پیٹ جائے گا بہت بوری تر خدا قسم پھنی میں کہتا ہوں پیسے نکال گو نمجھا پڑ دوں پیسے نکال پیسے نکال پیسے میں دو اس کو کرنے دے یہ کرتا ہے تین سو روپے میں لینے یہ میرے ساتھ ہر فوٹ پات پر یہی کرتا ہے اب گرا دے بھی وہ پہلے فاکست میں زندہ نہیں چھوڑوں گا نکال پیسے نکال سونڈ خدا پیسے ہمیں چاہیے تو کیا یہ ہے رہوزی میری پیسے نکال جائے گا اور دفتہ پہلا پڑ دوں سو موسیقی موسیقی موسیقی